موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن طبعہم بحسان الى یوم الدین تجارت کے اسلامی وصول کے اس اہم ترین پروگرام میں آپ کا استقبال ہے پہلی نشست میں روزی کا مالک کون ہے اس تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی جا چکی ہیں آج کی اس نشست میں روزی کے اسباب کیا ہیں اور رزق کی کنجیاں کیا ہیں انشاء اللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گی تو آئیے دیکھیں یہ بنیادی اسباب کیا ہیں جن کے ذریعے سے حصول رزق میں ہمیں اور آپ کو مدد مل سکتی ہے اور وہ مفید اور کارامت کنجیاں کیا ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے اس رزق کو پانے میں مدد لے سکتے ہیں آئیے دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے حوالے کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو کیا رہنمائی ملتی ہے سب سے پہلے روزی کا جو بنیادی سبب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وہ تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور اس کا خوف ہے تقوی ایک ایسی نیکی ہے جس سے اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے اور جو انسان اپنے دل کے نہا خانے میں اللہ کا تقوی پیدا کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کائنات میں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے اسے اللہ رب العالمین اس کائنات میں نوازتا ہے قرآن مجید نے تقوی کے بہت سارے فوائد ذکر فرمائے ہیں اور جہاں جہاں اہل ایمان کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے ایمان کا مطالبہ کیا ہے وہاں اللہ رب العالمین نے تقوی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور ان سے تقوی اختیار کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ کامیاب لوگ وہی ہیں جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں تقوی کو اللہ رب العالمین نے کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمت کو پانے کا اللہ کی روزی کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے اور یہ رزق کے حصول کی ان کنجیوں میں سے ہے جو کبھی ناکام اور نامراد واپس نہیں لوٹاتی ہے سورة الطلاق میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ کہ جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے مشکلات سے نکلنے کے لئے راستہ مہیا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہ گمان نہیں کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں تقوی کو حصول رزق کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے تقوی ایک ایسی نیکی ہے کہ اگر کسی بستی کے لوگ کسی خاندان کے لوگ کسی سماج اور معاشرے کے لوگ اسے اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین روزیوں کے دہانے برکتوں کے دہانے آسمان اور زمین سے ان کے لئے کھول دیتا ہے سورة العراف میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر بستی کے لوگ ایمان اختیار کر لیں اللہ کا تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان کے اوپر آسمان سے اور زمین سے برکتیں کھول دیں گے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے روزی اور اللہ کی برکت اور اس کی نعمت کو پانے کا دو بنیادی سبب ذکر فرمایا ہے پہلا سبب ایمان ہے اور دوسرا سبب اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے جسے تقوی کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو ایمان اور تقوی کو اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں پانے کا ایک بنیادی ذریعہ قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی برکتوں کو آسمان اور زمین سے کھولنے کے لئے ایمان اور تقوی کو ایک حسین اور عظیم بنیاد قرار دیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهَلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اگر بستی کے لوگ اس پہلی چیز کو یعنی ایمان کو اختیار کر لیں اور ایمان کے بعد ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے تو آسمان اور زمین سے اللہ رب العالمین روزی کے خزانوں کو ان کے لئے کھول دے گا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرتا ہے نیکیوں کے راستے پر چلتا ہے ایمان کے بعد اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے دنیا کے تمام اعمال میں اسے اللہ رب العالمین کی آخرت میں محاسبے کا حساب و کتاب کا اللہ کی پکڑ کا خوف دامن گیر رہتا ہے تو ایسے آدمی کو بسا اوقات اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جس کا وہ گمان نہیں کر سکتا ہے ہم چاہے تو اس کا تجربہ اپنی زندگی میں کر لیں کہ بسا اوقات انسان کو ایسی جگہ سے روزی مل جاتی ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا ہے یہ در حقیقت ہمارے اور آپ کے ایمان کی اور تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین کی وجہ سے ہم اس کائنات میں اختیار کرتے ہیں حصول رزق کا دوسرا بنیادی سبب ہے توبہ اور استغفار کرنا ہر انسان اس کائنات میں بشری تقاضوں کی وجہ سے کبھی نہ کبھی گناہ کا شکار ہو جاتا ہے اس کی زندگی اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں ملوث ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین بہت ہی رحیم اور غفور ہے اگر بندہ اللہ رب العالمین کے جناب میں گناہ کرنے کے بعد رجوع کرتا ہے ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ رب العالمین نے توبہ اور استغفار کو ہمارے اور آپ کے لئے روزی کا ایک بہت بڑا بنیادی ذریعہ قرار دیا ہے بندہ جب اللہ سے لو لگاتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رضا مندی اسے حاصل ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتوں سے اپنی رحمتوں سے اور مختلف قسم کی روزیوں سے مالا مال فرماتا ہے سورة النوح میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یوں بیان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگ اپنے رب سے استغفار کریں اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے دربار میں رجوع ہوں اللہ رب العالمین سے توبہ اور معافی طلب کریں اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یہ جب توبہ کریں گے اور اللہ رب العالمین سے رجوع ہوں گے تو اس کا فائدہ انہیں دنیا کے اندر حاصل ہوگا کہ اللہ رب العالمین آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا بارش کی شکل میں اللہ کی رحمت آئے گی زمین پر سبزہ اور ہریالی اگے گی ان کی روزیوں میں اضافہ ہوگا وَيُمْدِدُكُمْ بِا مُعَالِمْ وَبَنِينَ اور مال کے ذریعے سے نرینہ اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے گا اور ان کے لئے اللہ رب العالمین مختلف قسم کے باغات اور مختلف قسم کے نہریں بنا دے گا اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے توبہ اور استغفار کے پس منظر میں روزیوں میں برکت دینے کا تذکرہ فرمایا ہے اور مال اور اولاد میں مدد فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ توبہ اور استغفار کرنا گناہوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہونا اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا یہ حصول رزق کے ان بنیادی اسباب میں سے ہے جو آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے انسان گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے بسا اوقات اپنی رحمتوں سے اور اپنی روزیوں سے محروم کر دیتا ہے اور انسان جب اللہ رب العالمین کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو ماف کرتا ہے اور اپنی رحمت کو جسے روزی کی شکل میں اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے اسے اللہ رب العالمین جاری اور ساری فرماتا ہے سورہ حود میں اللہ رب العالمین نے اسی لئے بیان فرماتے ہوئے کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ سُمَّتُوبُ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاءً حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّ کہ اور تم اپنے رب کے دربار میں توبہ اور استغفار کرو اللہ رب العالمین کی جانب رجوع ہو اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کرو اللہ رب العالمین تمہارے توبہ اور استغفار کی وجہ سے ایک متعین مدت تک دنیا میں تمہیں بہت سارا ساز و سامان خوبصورت اور حسین ساز و سامان فراہم کرے گا اللہ رب العالمین نے توبہ اور استغفار کے بدلے میں دنیا میں اس آیتِ کریمہ کے حوالے سے ہمیں روزی دینے کا روزیوں میں برکت عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے اس لئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور رجوع ہو اور اگر روزی میں کمی اور محرومی کا شکار بنایا جائے تو وہ اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے حضور توبہ اور استغفار کرے حصول رزق کا تیسرا بنیادی سبب اللہ رب العالمین پر توقل اور بھروسہ رکھنا ہے یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے اللہ رب العالمین پر اعتماد اللہ رب العالمین پر یقین یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا بالخصوص روزی کے حصول اور قصب کے تعلق سے ایک بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے ہم اسباب کو اختیار کریں اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر مکمل طریقے سے اعتماد رکھیں وہ بندہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جو اپنی روزی کو کمانے کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے لینے والا اللہ رب العالمین ہے کمی اور زیادتی کا مالک اللہ رب العالمین ہے تو اللہ رب العالمین اس کی روزیوں کے اندر برکت اتا فرماتا ہے رزق کے مختلف دروازوں کو اللہ رب العالمین اس کے لئے کھول دیتا ہے سورة الطلاق میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو شخص اللہ پر یقین اور توقل لگتا ہے بھروسہ اور اعتماد رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لئے کافی ہوتا ہے جس کے لئے اللہ کافی ہو جائے تو وہ دنیا کے اندر محروم نہیں ہو سکتا ہے جس کے لئے اللہ کافی ہو جائے تو اس کی روزی میں دنیا کے اندر کمی نہیں ہو سکتی ہے اسی لئے مسند احمد اور سننے ترمیزی کی ایک صحیح روایت میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر اس طریقے سے توقل اور اعتماد کر لو جس طریقے سے اللہ پر توقل اور اعتماد کرنے کا حق ہے مکمل طریقے سے اپنی روزیوں کے تعلق سے اللہ پر بھروسہ کر لو تمہارے دلوں میں اپنی روزیوں کے تعلق سے اتمینان اور یقین پیدا ہو جائے تو یقیناً اللہ رب العالمین تم کو ویسے ہی روزی فراہم کرے گا جیسے پرندوں کو اللہ رب العالمین روزی فراہم کرتا ہے تغدو خماساً یہ ہر صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں وَتَرُوحُ بِتَانًا اور ہر شام کو اپنی روزی لے کر کے اپنا پیٹ بھر کر کے شکم سیر ہو کر کے آسودہ ہو کر کے اپنے آشیانوں اور اپنے گھونسلوں تک واپس آتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں روزی کے تعلق سے ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حکمتہ فرمایا ہے اور یہ اعتماد اور بھروسہ رزق کے ان بنیادی اسباب میں سے ہے جسے ہم نے اور آپ نے آج اپنے زندگی کے اندر غفلت برتے ہوئے چھوڑ دیا ہے ہمارا یقین اور اعتماد اللہ کے تعلق سے کمزور پڑ گیا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کما رہے ہیں جو کچھ روزی ہمیں مل لئی ہے یہ ہماری وجہ سے ہے ہمارے علم کی وجہ سے ہے ہمارے فن کی وجہ سے ہے ہمارے ہنر کی وجہ سے ہے ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے ہے ہماری یہ خامت خیالی ہے ہمیں اپنی ان خامت خیالیوں سے دور رہ کر کے روزی کے تعلق سے مکمل طریقے سے اللہ پر توقع اور اعتماد کرنا چاہیے یہ ہماری روزی کے ان بنیادی اسباب میں سے ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ہمیں بھرپور روزی عطا فرماتا ہے حصولِ رزق کے بنیادی اسباب میں سے چوتھا سبب ہے صلاح رحمی کرنا رشتے داریوں کو جوڑنا سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان کسی نہ کسی سے جڑا رہتا ہے اس کے کچھ اقربہ ہوتے ہیں اس کے کچھ رشتے دار ہوتے ہیں اس کے کچھ قریبی دوست ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا عطا فرمایا ہے اور جو لوگ ان میں سے قریبی رشتے دار ہیں جن کے ساتھ رشتے داریاں ہیں گھر کی رشتے داریاں ہیں خون کی رشتے داریاں ہیں سسرال کی رشتے داریاں ہیں والدین کے تعلق سے رشتے داریاں ہیں یا رشتے داریوں کے کچھ دوسرے بنیادی اسباب ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ان تمام کو جوڑنے ان کے ساتھ احسان کرنے صلاح رحمی کرنے کا حکمتہ فرمایا ہے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر اللہ رب العالمین نے رشتے داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رشتے داریوں کو جوڑنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دے کر کے یہ بات واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ وہ شخص جو اپنی رشتے داریوں کو جوڑتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین جوڑتا ہے اور جو اسے کاٹتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کاٹتا ہے گویا کہ رشتے داریوں کو جوڑنا اللہ کی رحمت کا بنیادی ذریعہ ہے اور رشتے داریوں کو توڑنا یہ اللہ کی ناراضگی کا بہت بڑا بنیادی ذریعہ ہے صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ من سر رہو ان یبسط لہو فی رزقہ و انسع لہو فی اثارہ فلیس الرحمہ کہ جسے یہ بات پسند آئے کہ اس کی روزی میں کشادگی عطا کی جائے اور اس کے عمر میں درازگی عطا کی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑے یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا صلح رحمی کرنا یہ حصول رزق کا ایک بنیادی ذریعہ ہے اس سے روزی میں برکت حاصل ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بندے کو اپنی روزیوں سے مالا مال فرماتا ہے روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے اپنی رحمتوں کا اور اپنی برکتوں کا اس پر نزول فرماتا ہے حصول رزق کا پانچوہ بنیادی سبب ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرش کرنا اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے نماز رکھا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما رکھا ہے جس آدمی کے پاس مال ہے جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتیں عطا کی ہیں جو آدمی اس کائنات میں صاحب حیثیت ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے خرش کرنے کی وجہ سے اس کے احسان کرنے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے اس کا نعم البدل اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے سورة السبعہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ کہ اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہو تو اللہ رب العالمین اس کے عوض میں تمہیں بہت بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی کو اللہ رب العالمین کے راستے میں حصول رزق کے لئے اور برکت کے لئے خرش کریں صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا حدیثِ قدسی ہے یَبْنَ آدَمَ انْفِقْ انْفِقْ عَلَيْكْ کہ اے آدم کی اولاد تو اللہ کے راستے میں اللہ کا مال خرش کر میں تیرے اوپر خرش کروں گا اور بیان فرماتے ہیں یَدُ اللَّهِ مَلْآ لَا تُغِيزُهَا نَفَقَةٌ سَحَّا اللَّيْلِ وَالنَّهَار اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات اور دن بھر خرش کرنا اسے کم نہیں کر سکتا ہے اور فرماتے ہیں کیا رائی تم مَا انْفَقَ مُزْخَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ کی بتلاو جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس نے خرش کیا ہے فَإِنَّهُ لَمْ يُغِزْمَا فِي يَدِهِ تو اس نے اللہ کے ہاتھ میں جو روزی ہے اس میں سے کچھ کم نہیں کیا ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اور اللہ کا عرش پانی پر وَبِيَدِهِ الْمِيزَان اللہ کے ہاتھ میں میزان ہے ترازو ہے يَخْفِضُ وَيَرْفَعْ جسے چاہتا ہے جھکا دیتا ہے جسے چاہتا ہے بلند فرما دیتا ہے روزی کا میزان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو گھٹا دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اللہ رب العالمین روزی کو بڑھا دیتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے اللہ کے بندوں پر خرش کرتا ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین بہترین نعمت دینے والا بہترین بدلہ عطا فرمانے والا اور بہترین روزی دینے والا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اس بات پر یقین اور اعتماد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرش کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جو کچھ خرش کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کائنات کے اندر رحمتوں سے اور برکتوں سے نوازتا ہے سات بالیاں سات بالیوں میں سودانے اس طریقے سے اللہ رب العالمین سات سو گناہ تک اسے بڑھاتا ہے یہ عقیدہ اور ایمان اگر مومن بندہ رکھے اور اس کا یہ تصور ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی روزی اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ خرش کرے اور اسے اللہ کی نعمت پانے کا اللہ کی رحمت کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھے تو انشاء اللہ العزیز کبھی اس کی زندگی میں تنگ حالی تنگ دستی داخل نہیں ہوگی اور ہمیشہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے قریب ہوگا اللہ کی رحمتیں اس کی زندگی کے اندر شامل حال ہوں گی اور اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس کائنات کے اندر مالا مال ہوگا اسی لئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک فرشتہ ایسے لوگوں کے لئے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا کہ اللہ رب العالمین جو تیرے راستے میں خرش کرنے والا ہے اسے اس کا نعم البدل عطا فرمائے ناظرین کرام پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ازیز اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی